وجہ نگر تھانے میں ایک نابلک چھاترہ کے ساتھ ساموہک تشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے اس معاملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک محلہ بھی شامل ہے جس کے یہاں نشہ دیا جاتا تھا دیکھیں اس رپورٹ میں ان دور میں لگاتا درگ مافیاؤں کے خلاف پولیس کا روائی کر رہی ہے اسی گڑی میں نشے کے عادی یوک یفتیوں کو ریہاب سینٹر بھی پھیجا گیا تھا جہاں ایک چوکانے والی بات ایک نابلک چھاترہ نے بتائی کاؤنسلنگ میں پتا چلا کہ اس کے شیطر میں ہی رہنے والے دو یفکوں نے نشے کی لط لگائی اور بعد میں اس کا شاری رک شوشن کیا اس بات کے سامنے آنے کے بعد پولیس نے معاملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس میں ایک محلہ بھی شامل ہے جس کے یہاں نشہ کھوری کی جاتی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے میں پولیس نے گجنی اور فگول اٹھا کر امن ورما، بندو و بھورا نامک یوک کو گرفتار کیا ہے معاملے میں اے ایس پی راجیش رکھونشی نے بتایا کہ ریہاب سینٹر میں نابلک چھاترہ کی کاؤنسلنگ کے دوران یہاں بات سامنے آئی تھی اس معاملے میں چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بچی سیکٹ 78 کی رہنے والی ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو نشہ کے محیم چل رہی ہے اس میں کچھ جو نشہ کے عادی بچے ہیں اور باقی بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں ان کو لسٹنگ کر کے ہمارے سینئر اوفیسرز دوارہ پتایا گیا تھا لسٹنگ کر کے ریہاب سینٹر جو ہند کو بھیجا جا رہا تھا اسی تارتب میں بڑا گنگا میں جو ریہابلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر ایک پندرہ سال کی بچی ہے یہ اس کو بھیجا گیا تھا اور اس کی کاؤنسلنگ جب کی گئی تو اس کے بعد اس نے کاؤنسلنگ کے دوران باتچیت میں بتایا تھا کہ اس کے گھر کے پاس میں سامنے دو یوک رہتے ہیں جنہوں نے اس کو نشہ کی عادت لگائی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا پوری طریقے سے تب اس نے بتایا کہ ان دو یوکوں نے اس کو پہلے نشہ کی عادت لگائی اور اس کے بعد اس کا دہک سوشن بھی کیا اسی جانکاری کے عدار پر پولیس نے پھر اور آگے بھی گہن پوچھتاچ کی اور تتھیوں کو اکترت کیا جس کے بعد اس میں پولیس نے پرکن پنجیبت کیا ہے اور پھرکن پنجیبت کرنے کے بعد میں جو دونوں یوک جو دہک شوشن جنہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد جہاں پر اس کو نشہ کی عادت لگائی گئی اس محلہ کو اور پھر پوچھتاچ کے بعد میں جو یوک لشہ اکلپت کرواتا تھا اس کو بھی ایسے کر کے پورے تار جوڑ کر اور اس میں ابھی تک چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بہرحال دیکھا جائے تو اس معاملے میں پولیس آروپیوں سے پوچھتاچ کر اور بھی جانکاری نکالنے میں جوٹی ہے پیور ریپورٹ ایمپی نیوز اندار